السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر عزیز دوستانِ قرامی گزشتہ روز ہم نے آپ کو راستوں کے متعلق اپ ڈیٹ دی تھی کہ مری اور گلیات جانے والے راستوں کی کیا سپرتحال ہے تو ابھی جب راستوں میں بہتری آئی ہے تو ابھی ہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کچھ عبام باقی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے راستے کھل کی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ راستے بند ہیں کچھ کھلے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ڈیٹیل اپ ڈیٹ دے دیں جو لوگ گلیات آنا چاہتے ہیں تو انہیں معلومات مل سکیں کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے گلیات کے راستوں کی مری کے راستوں کی اور ساتھ وہاں پر موسم کیسا ہے آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو خوبصورترین نظارے دکھائیں گے بلکہ آپ کو حقائق بتائیں گے کہ اس وقت راستوں کی صورتحال اور موسم کی صورتحال کیا ہے اور اگلے آنے والے پورے ہفتے میں موسم کی صورتحال کیسی ہوگی اس سب سے بات جیت کرنے سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ جن دوستوں نے بھی تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن بیان کر لیں تاکہ آپ کا ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسنج محصول ہو سکے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ گزشتہ روز یعنی کہ چار تاریخ سے گزشتہ نہیں اس سے پچھلے دن چار اکتوبر اور آج چھے اکتوبر دوہزار چوبیس ہے تو چار اکتوبر سے مری آنے والے تمام جو راستے تھے انہیں بند کر دیا گیا تھا اور اس کی مین وجہ ایک سیاسی جماعت کا پروٹیس تھا اور اس کے وجہ سے اسلامباد کے خارجی اور داخلی تمام راستے بند کر دیا گئے تھے اور یہاں تک کہ موٹر ویس سے بھی آنے کا جو سسلہ تھا وہ تقریباً ناممکن سی بات تھی اور تمام علاقہ جنزہ وہ ایک نو گو ایریا بان چکا تھا اسی سسلے میں جو راستے بند کیے گئے تھے وہاں رواب سے آگے کوٹلی ستیہ آنے والے راستے تھے اور یعنی کہ مسیاری کے سے دوسری راستے پہ نیو پتر اٹک کے ذریعے اگر آپ آتے ہیں تو وہ راستے بھی بندے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایکسپریس وی کی بات کریں تو وہ راستہ بھی بند تھا پرانے جیٹی روڈ مری وہ والا راستہ بھی بند تھا اور اس کی مین وجہ تھی کہ اس راستے کو اپروچ آپ کرتے ہیں مین ایکسپریس آئی وی اسلامباد اور وہاں سے ہوتے ہوئے آگے اسی نگر آئی وی پہ اوپر آپ چڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے آپ مری کے راستے پہ گامزان ہوتے ہیں تو وہیں سے جگہ جگہ روڈ بلاک تھی تو یعنی کہ اسلامباد پنڈی والی سائٹ سے اس طرف سے آنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری سائٹ سے آپ باراکو والی ایک راستہ اسلامباد کی سیکٹر کی طرف سے نکلتا ہے اس سائٹ سے اگر روڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی روڈ بند تھی تو وہ راستہ بھی بند کیا ہوا تھا اور پھر ایک راستہ بچتا تھا موٹر وی کے ذریعے تو موٹر وی کے ذریعے کے پی کی حدود میں تو راستے کھلے تھے یعنی کہ اگر آپ نتیہ گلی آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے تھے لیکن اس کے لیے بھی پھر آپ کو موٹر وی پنڈی جو انٹرچینج ہے وہاں سے گزر کر پھر آگے ہزارہ موٹر وی پہ چڑھنا پڑتا تھا تو وہاں پر بھی پروٹسٹر موجود تھے لات خراب تھے اور وہاں پر بھی جانا ممکن نہیں تھا راستے بلاک تھے اسی طرح پھر اگر آپ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں کسی طریقے سے خانپور والی سیٹ سے اگر اب بات کرے تو وہ راستہ بھی بلاک کیے گئے تھے اور وہاں پر سے بھی جانا ممکن نہیں تھا اگر آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو آگے بڑھیاں کے امکام پر بھی بلاکی تھی اور وہاں سے بھی نہیں آسکتے تھے یہ تو وہ صورتحال تھی جو کہ گزشتہ روز موجود تھی لیکن آج صورتحال کچھ یوں ہے کہ تمام یہ اتنے راستوں کا میں نے نام لیا ہے یہ سارے راستے کھل گئی ہیں رپیڈ نہیں کرنا چاہتا ویڈیو لمپی ہو جائے گی تو یہ تمام راستے کھلے ہوئے ہیں ایزی ایکسیس ہیں راستے جو بند ہیں وہ صرف اسلامباد کے جو داخلی دروازے ہیں جیسا کہ فیضاباد سے اسلامباد بلو ایریا کی جانے جانے والا راستہ بند ہے لیکن فیضاباد سے آپ مری کی لوکل ٹرانسپورٹ بھی چل پڑی ہے اور راستے بھی کھلے ہوئے ہیں اسی طرح اگر آپ کوٹلی ستکیاں والی سیٹ سے آتے ہیں نیو مری پتریٹا والی سیٹ سے وہ راستہ بھی اوپن ہے ایکسپریس وے اور جیٹی روڈ دونوں آپ کے لئے ایکسیسیبل ہیں کھلی ہوئی ہیں آپ جا سکتے ہیں موٹر وے کا جو جنگشن تھے وہ سارے اوپن ہیں اب اگر آپ موٹر وے سے آپ بازریہ بائی پاس اویلیاں والا جو ان سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ندھیہ گلی آنا چاہتے ہیں تو ندھیہ گلی کے بھی اس وقت مناظر آپ کے سامنے ہیں ندھیہ گلی کے راستے بھی کھلے میں ہیں جو کہ ٹورسٹ کی تعداد بہت کم ہے یہ لگ بات ہے لیکن راستے آپ تمام کھل گئے ہیں تمام لوگ آ سکتے ہیں اور چہے جائے گا کہ اگر مزید علاق خراب نہ ہو یہ راستے آپ کھلے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے موسم کی بات اگر آپ کریں راستوں کی میں نے بتا دی ہے تو موسم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو موسم زشتہ بارش کا ایک سلسلہ تھا پنڈی اسلام بات کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی تو اس کے والے سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو چکی ہے اور جو دوست بھی ان دنوں میں مریہ گلیات کا روح کریں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے ساتھ گرم کپڑے لازمی لے کیا ہیں اور اس کے علاوہ ابھی کچھ دوست مجھ سے رابطہ بھی کرتی ہیں کہ انہیں کوئی اوٹل وغیرہ یا کوئی اپارٹمنٹ اس طرح کا چاہیے تو ان سے میری ایک ترخواست ہوگی دیکھیں اسی دیسی بات ہے کہ میں اپنے خرچے پر تو اگر جاؤں تو کوئی نہ کوئی اریمنٹ کر کے جاؤں گا تو تو میں بنا سکتا ہم لیکن آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کسی بھی ہمارے دیکھنے والے کی کوئی علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی اوٹل وغیرہ تو اس کے لئے پلیز پھر ہم آپ سے اس کے ایکسپنڈیچر ضرور لیں گے ازاد راج اسے کہتی ہیں کہ آپ ہمیں بیجیں اور ہم آپ کے لئے ٹرابل کریں گے وہاں پر رہیں گے ہمارے کھانے پینے کے اخراجات اور پلس ہمارے آنے جانے کے اخراجات ہم آپ کو ساری ڈیٹیل شرک کر دیں گے کہ وہاں پر کون کونسی چیز رینڈ کے لئے اویلیبل ہے کون کون سے اوٹل رینڈ پر اویلیبل ہے اور ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے ہم یہ بات ذہن میں جی رکھیں کہ میں کسی سے کوئی کمیشن نہیں لیتا ہوں ہاں اپنی میری جو محنت ہے ویڈیو بنانے کی یا وہاں جانے کی جو کاسٹ ہے میری اپنی گاڑی ہے تو اس میں پیٹرول وغیرہ جو ڈالتا ہے وہ تو ہمیں آپ سے لوں گا وہ میرا حق بنتا ہے باقی ہماری اس طرح کی کوئی اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ کسی کا سودا کریں یا ڈیل کریں آپ جانے ہیں مالک جانے اور آپ خود ساری معلومات لے کر باقی آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کریں تو ایسی صورتی حال میں صرف ہم یہ ہے کہ میں کلیر کرتا چلوں کہ جس دوست کے اس طرح کی انفرمیشن چاہیے وہ ہمیں پے کرے اور ہم وہاں پر جانا کر آپ کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے علاوہ ارپنڈی اسلامباد سے اگر کوئی چھوٹی فیملی جانا چاہتی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ بڑی فیملی کے لئے دوسری گھڑیوں کا ریمنٹ بھی موجود ہے لیکن اگر آپ دو سے تین بندوں کی فیملی ہے تو ان کو میں خود بھی لے کے جا سکتا ہوں مری گلیات وغیرہ کا وزر کرا کر لہا سکتا ہوں اور اگر بڑی فیملی تو ان کے لئے چنگان کاروان اور پھر اس تیگر گھڑیاں بھی اویلیبل ہیں وہ بھی ہم اگرے کا سکتے ہیں لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ گھڑیوں والے وہ ہیں جن کے پاس ایک تو برینڈ نیو گھڑیاں ہیں اور پلس ایکسپرٹ بندے ہیں اور پروفیشنل یہ جو ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ ڈیسنٹ کاروباری تبکہ سے تعلق رکھنے والے یا نوکری پہ شاہ افراد ہیں جن کو شوہ کا جانے کا اور وہ فیملیز والے خود ہیں اس لئے ان کو ہم نے ساتھ اہر کیا ہوئے تو ریٹ جن سے ہیں وہ چھے ہزار پیہ چنگان کا رنٹ ہے کار کا رنٹ بھی چھے ہے جو کم ریٹ والی گھڑیاں ہوتی ہیں بزاری گھڑیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہے لیتا ہے اس لیس کا خاص کیا رکھیں اور جو ساتھ ڈرائیور جائے گا اس کا کھانا پینے رہائش بھی پندرہ سور پیہ وہ آج کل آپ کو دینا پڑتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ بھی پیک کرنا پڑے گا باقی فیول کے چارجز ہیں جو جتنی گاڑی چلے گی ٹینکی فل ملے گی واپسی پہ آپ ٹینک فل دیں گے ہاں اگر آپ لام سم کسی کے ساتھ کچھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ ضرور کیجئے گا ہم آپ کا کنیکٹ کرا دیں گے اس میں کیری بلان بھی شامل ہے چنگان گاڑیاں بھی ہیں کرولا کار بھی ہیں اس کے علاوہ میرے پاس اپنی انڈا سٹی اور دیگر گاڑیاں بھی موجود ہیں ہمارے پاس تو یہ تعداد ترین اپ ڈیٹ تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ ڈیٹ پسند دیں گی تمام گلیات کے علاقے یوبیا سمیت مری سارے راستے کھلیں جازہ دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات